میں ویڈیو بنا رہا ہوں اوپر بیٹھا ہوا اور روشنی چیند ہو رہی ہے کیونکہ شام ہو رہی ہے بہت پیارا موسم ہے میں آپ کو ملیشیا دکھاتا ہوں سب سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ ہے ملیشیا تو شام کا ٹائم ہے تو ہر طرف سمسان ہے بلکل کوئی آباز نہیں ہے شور نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہو کسی قسم کے کارہانوں کے چلنے کی واضنی ہے کوئی دعا چھوڑتی فیکٹوریاں نہیں ہے کوئی شور میں چاہتی گاڑیاں نہیں ہیں یہاں پہ گاڑیاں بھی ہارا نہیں دیتی تو بڑا سسٹم میں پیارا تھا حالانکہ وہ دیکھیں نیچے گاڑیاں بھی جا رہی ہیں تو یہ ملیشیا کا مین سینٹر جسے کوالنپور کہا جاتا ہے وہ مین دو ٹاور ہیں جو کہ شاید کس میں نہ نظر ہے یہاں پہ میری شاید فنگر وہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ دو اس کے ٹاور ہے مین اس کے ٹاور ہے ملیشیا کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بڑا ٹاور ہے چھوٹا سا بڑا سا مطلب یہ ہے کہ وہ پترہ سا لمبا سا ٹاور ہے تو یہ ہے ملیشیا یہ دیکھ سکتے ہو تو آپ آؤ بسم اللہ یہاں پہ جابز مل جاتی ہیں یہاں پہ آرام سے آپ یہاں پہ آ سکتی ہو ہاں بات ہوتی ہے ویزرڈ ویزا پہ کہ اگر میں ویزرڈ ویزا پہ آتا ہوں تو کیا مجھے جاب مل جائے گی اس میں یہ ہے کہ جی بالکل آپ کو جاب مل جائے گی مگر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ ویزرڈ ویزا پہ آتے ہو تو یہاں پہ آ کے تو مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا پرمٹ جو ہے نا ریگولر پرمٹ میں کنورٹ ہو یعنی کہ ویزرڈ ویزا ہوتا ہے اگر آپ اگر یہ پہ آئے ہو تو وہ کنورٹ نہیں ہوتا میں پہلے بتا رہو ہوں یوٹرن ویزے باندھو ہوئے ہیں وہ کنورٹ نہیں ہوتا جو ای ویز ہے تو وہ آپ کے بارک پر Penut میں نہیں کنورٹ ہوتا اورزی ہائرنگ پروگرام یعنی کہ سنگر چنگر اور یہ جب ملیشیا سٹارٹ کرے گا کہ آپ کو پرمیشن دے گا کہ جی آپ لیگل ہو جاؤ اس کا کوئی پتہ نہیں کب سٹارٹ ہوتا ہے بعد بعد تین سال بعد چار سال بعد دو سال بعد وہ کب سٹارٹ ہوتا اس کو کوئی کنفرم نہیں ہے اس کے بعد ایک اور پروگرام ہوتا ہے یوٹرن ویزا وہ آلیڈی بند ہو چکا ہوا ہے وہ نہیں چل رہے یوٹرن ویزا ایشو نہیں ہی ہو رہا گورنمنٹ کی طرف تو ویزٹ میں اس صورت میں آپ آؤ اگر آپ نے صرف ویزٹ لگانا ہے آپ نے گھن پھر کے چلے جانا مگر اگر آپ نے ملیشیا میں کام شام کرنا ہے کام کے سلسلے میں آ رہے ہو تو پھر میں یہی سوژیشن کروں گا کہ آپ پرمیٹ ویزا ورک پرمیٹ لے کے آؤ تو اس وقت برک پرمیٹ بلکو باندھا ہے جو میں پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں وہ جیسے ہی کھلتے ہیں میں بھی انفارم کروں گا اور آپ کو ویسے بھی پتا چل جائے گا کہ ورک پرمیٹ کھل گئے ہیں تو آپ ورک پرمیٹ لے کے آؤ ارام سے یہاں پہ زندگی گزارو اچھا اچھا لائف سٹائل ہے دیکھیں لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں بلکو سمسان سے ایسے لگ رہے ہیں مگر سارے اپنے اپنے گھروں میں ہیں سکون ہے کسی گھر سے کوئی شور کا آواز نہیں ہے کوئی رولا نہیں ہے کسی قسم کا کوئی کوئی سونڈ نہیں چل رہا تیز آواز والا کسی گھر میں سے جو کہ آپ کو پرچان کریں بہت ہی پیارے سکون سے انداز سے سارے رہ رہے ہیں تو آپ بھی آؤ ادھر اپنی قسمت لے کے آؤ تو ہر بندہ اپنے مقدر لے کے قسمت لے کے پیدا ہوتا ہے اس نے اپنا مقدر کا اور قسمت کا کمانا ہے تو لہذا آپ بھی آؤ اور اپنی قسمت حضماؤ تو بہتر اپنی لائف گزارو تو جی یہ ہے کہ آپ آؤ ادھر ملیشیا میں ملیشیا آپ کے لئے ہی ہے آپ آؤ میند کرو کماؤ اپنے گھر بے جو اپنے گھر کا سسم سٹ بہت سارے لوگ ہیں ان کے گھروں کے بڑے بڑے مسائل ہیں میرے ساتھ پہلے دنے ایک دوست کی بات ہوئی پاکیدان سے تھا ایک لڑکے کی بات ہوئی تو کہہ رہا بھائی میں بڑا پریشان ہوں یہاں تک کہ میں سوسائیڈ تک پہنچ رہا ہوں میرے جو ہیں جذبات سوسائیڈ تک پہنچ رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں آرہا آپ اس طرح نہیں کرو تو سوسائیڈ تک اگر آپ نے پنچان نا تو آپ مجھ سے بلکل بات نہیں کرو کیونکہ وہ بندہ ہی کیا جو بھزدل باندے انسان جو انسان خاص طور پر مرد بھزدل نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں مرد کبھی بھزدل نہیں ہوتا کیونکہ مرد کی فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے سٹرگل کرنی ہے میند کرنی ہے اور کامیہ بھی لینی ہے اور کامیہ بھی بنی ہی مرد کے لیے ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اردتوں کے لیے نہیں بنی ان کے لیے بھی بنی ہے کہہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مرد کا بھی ہار نہیں مانتا آپ کے لئے کامیابی ہیں آپ کے لئے سارا کچھ ہے صرف سٹرگل کرو محنت کرو جو مجھے ہو سکا جو میں کر سکا میں آپ کے لئے کروں گا آپ مجھے وارس اپ کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو کوئی پرابلم ہو پوچھ سکتے ہو میں آپ کی جتنی ہو سکتے ہو ہیلپ کروں گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر نہیں کیا ہوا تو دوسروں سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کر دیں تو اپنا حیار رکھیے گا اسلام علیکم